لیکن قربان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہ آقا کو اپنی امت سے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے اتنا پیار ہے کہ ایسے دو نسخیں اپنی امت کو حضور نے عطا فرما دیئے کہ ان دو نسخوں کو اختیار کرنے کے بعد یہ امت بلندی کے اس مقام پر پہنچ جائے گی جہاں پہنچنے کی ہر کوئی تمنا کر سکتا ہے اور وہ دو نسخیں ہیں علم اور اخلاق مسلمانوں سبر کے دامن کو تھام کر علم کی طرف پیش قدمی کرو آج علم کے راستے میں سب سے زیادہ اگر کوئی روڑے اٹھکاتا ہے تو وہ شیطان اٹھکاتا ہے اس راہ کے اندر مڑھو اور اس کے بعد تم خود محسوس کروگے جیسے جیسے علم آتا جائے گا ویسے ویسے جبین نیاز بارگاہ سمجھت میں جبتی چلی جائے گا جو زیادہ علم والا ہوگا وہ زیادہ خدا کی بارگاہ میں جھکنے والا بھی ہوگا اور جو زیادہ علم والا ہوگا وہ زیادہ صبر کا دامن تھامنے والا بھی ہوگا اس لئے آپ دیکھو میرے آقا سے لے کر صحابہ کی زندگی اور اولیاء کی زندگی تو آپ کو یہ دو چیزیں ان کی زندگی میں نمائع طور پر نظر آئیں گی اللہ اکبر کیوں نظر آئے گی اس لئے کہ سب سے زیادہ اللہ نے کسی کو علم اتا فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی اتا سے صحابہ کے پاس ہی مایا ان کی اتا سے تابعین کے پاس اور ان کی اتا سے تابعین کے پاس تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام امام آزم رات کے عشاہ کے مضو سے فجر کی نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں غوث آزم چالیس سال تک عشاہ کے مضو سے فجر کی نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو نرم بستروں پر چین نہیں ملتا مسلے پر سجدے میں چین ملا کرتا لیکن آج مسلمانوں کی پوزیشن بڑی خستہ ہو جائی ہے اولیاء اکرام امیاء اکرام علیہ السلام کی بارگاہ سے استغاثہ نہ شرک ہے نہ بداعت ہے یقینا اللہ نے ان کو مدد کرنے کی قوت اتا فرمائی ہے لیکن ان کی زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو وہ بھی اپنے ماننے والوں اس بات کی تاقید کرتے نظر آتے ہیں میں نے خود سرکار حضور مفتی آزم مہیند علی رحمہ کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی پریشان حال آتا عرش کرتا حضور مجھے کوئی تعویز عطا فرمائے روزی میں تنگی ہے تو پہلا سوال پوچھتے تھے پہلی بات جو کرتے تھے وہ یہی کرتے تھے بیٹا پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو مسئیبتیں خود بخود دفع ہو جائیں گے خود بخود رفع ہو جائیں گے خود بخود ختم ہو جائیں گے آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ کوئی ناپاکی کا بہانہ بناتا ہے کوئی مسروفیت کا بہانہ بناتا ہے اور نہ جانے کتنے بہانے خدا کی بارگاہ میں سر جھکانے کے سلسلے میں انسان کرتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب خدا کی بارگاہ میں سر جھکانا چھوڑ دیا گیا تو اب کانسے گدائی لے کر خیروں کے دروازے پر انسان بھیک مانگتا نظر آتا ہے اس لئے مسلمانوں ضرورت اسامل کی ہے کہ اگر آقا کی محبت سینے میں بسا چکے ہو اور ایمان کی دولت سے ہم سب مشرف ہیں تو جن دو چیزوں سے اللہ مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے ان دو چیزوں کی طرف پڑھو اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں نماز ہے اور صبر ہے اور یہی دو چیزوں کا درس کربلا سے امام حسین بھی ہمیں دیتے میں نظر آ رہے ہیں وہ کون سا پیغام تھا جو کربلا کے تاجدار میں وقت شہادت اپنے گھر والوں کو دیا صبر ہی کا تو دیا نماز ہی کا تو دیا اس لئے آج کے دور کی ضرورت یہ ہے کہ جم جاؤ دین کے سلسلے میں ثابت قدم رہو استقامت میں دین کا مظاہرہ کرو حلال کو حلال جانو حرام کو حرام جانو اور بد کرداری اور پرائیوں کی طرف جادو تونے کی طرف سفلی رنگ کی طرف قطعی طور پر نہ جاؤ مصیبت آئیں گی اور یہ دنیا ہے ہی مصیبت کی جگہ میں ابھی پرسوں کشف المحجوب پڑھ رہا تھا اس پر تفسرہ نگار نے مولا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم کا ایک قول دنیا سے متعلق پیش دیا بڑا پسند آیا مجھے وہ قول اس کے بعد یوں محسوس ہونے لگا کہ جہاں ہم راہت ڈھونتے ہیں وہ راہت کی جگہ ہے ہی نہیں سیدنا علی کررم اللہ تعالی وجہہ القریم ارشاد سماتے ہیں جس دنیا کی بنیاد مصیبت پر رکھی گئی ہو وہاں اگر تم راہت ڈھونڈو گے تو کہاں سے ملے یہ تو ہے ہی مصیبت کی جگہ یہ ہے ہی انتہام کی جگہ اس لیے کہ جسے حضور نے قید خانہ فرمایا وہ قید خانہ ہی ہے تو پھر ہم یہاں آئے کیوں اے اللہ تُو نے مصیبت کی جگہ پہ ہمیں بھیجا کیوں تو جواب ملے گا اَدْدُنْيَا مَزْرَعَةُ الْآخِرَةُ یہاں تم آخرت کی کھیتی کرو اور قیامت میں اس کا پھل کھاؤ یہ عبادت کرنے کی جگہ ہے یہ اداعت کرنے کی جگہ ہے بس ایک آخری جملہ بس آخری جملہ پوری تقریر ذہن میں رہے یا نہ رہے لیکن یہ جملہ ذہن میں رکھ لیں فرمایا گیا اسی دنیا سے متعلق یہاں عمل ہے دنیا میں کیا ہے عمل ہے حساب نہیں یہاں عمل ہے حساب نہیں آخرت میں حساب ہوگا عمل نہیں یہاں عمل ہے حساب نہیں ہے اور وہاں حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے حساب خدا کو دینا ہے عمل ایسا کرو کہ حساب آسان ہو جائے